اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل روشنی کوکنگ کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لیے سپیشل جو محرم میں دودھ بنایا جاتا ہے اس کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو ویڈیو کو آپ لوگ لازمی دیکھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے کلک کر دیں اس سے میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں ملے گا سب سے پہلے میں نے چولے کے اوپر ون لیٹر دودھ رکھ دی ہے گرم ہونے کے لیے ساتھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے الائچی کا پودر ہاف ٹی سپون مکس کریں گے اچھی طرح سے اور ساتھی میں اس کے اندر ڈالوں گے چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ بیٹھا پسند کرتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں میں اس میں ڈالوں گے فور ٹیبل سپون بھر کے چینی مکس کریں گے اچھی طرح سے چینی کو مکس کرنے کے بعد ہم دودھ کو گاڑا ہونے کے لیے ٹھرا دیں گے جب تک کہ دودھ ہمارا کانٹریٹی میں ہاف نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں ویورز دودھ ہمارا بوائل ہو رہے جیسے ہی دودھ کی کانٹریٹی ہاف ہو گیا ہم اسے چولے سے نیچے اتار دیں گے دودھ کو ہم نے تھنڈا کر لینے اچھی طرح سے دودھ ہمارا تھنڈا ہو چکے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گے روح ابزہ آپ کوئی سا بھی شربت اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جامشیری بھی ایڈ کر سکتے ہیں علیچی شربت بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا پسند ہے روح ابزہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گے تخم ملنگا تخم ملنگا کو میں نے تقریباً دس منٹ پہلے پانی میں بھگو دیا تھا یہ اچھا خاصا پھول چکے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون تخم ملنگا مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں آپ کو یہ سا بھی ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں آلمنگ ایڈ کر رہی ہوں اور پستا آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ ہے آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور اب کیا کریں گے اس کو ہم سرونگ گلاس میں نکال لیتے ہیں ہمارا جو سپیشل محرم کا دودھ ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکے تو یہ ہمارا دودھ جو ہے وہ ریڈی ہو چکے آپ پر ہم تھوڑی سی گارنش کر لیتے ہیں پستے اور بادام سے تو یہ دیکھیں میورز ہمارا جو سپیشل محرم والا دودھ ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکے اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکس ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ